موضہ سامینِ گرامی قدر سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھ رہے ہیں الحمدللہ سیرت کے خطبات کو دیتے ہوئے ایک سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے اور ان میں سے جو ابتدائی خطبات ہیں ان کو کتابی شکل میں بھی لیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق انعیت فرمائے سیرت کے باپ کے حوالے سے قبل اس کے کہ ہم دو ہجری کے چند اہم واقعات کی طرف بڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادواجی زندگی کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد اگرچہ حضرت سعودہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا لیکن معروف بات یہی ہے کہ جیسے حضرت حدیجہ کے بعد آپ کا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا درمیان میں حضرت سعودہ سے بھی نکاح ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی برپور جوانی کا دور گدار چکے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برپور جوانی حضرت خدیجہ کے ساتھ گداری پچاس برس کی عمر تک حضرت حدیجہ کے ساتھ رہے اس کے بعد اگرچہ حضرت سعودہ سے نکاح ہوا اور اس کے بعد مکہ ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ سے نکاح بھی ہوا لیکن حضرت عائشہ کی عمر اس وقت چھ برس کے قریب تھی اور ابھی وہ بالغ نہیں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح تو تیہ ہو گیا لیکن حضرت عائشہ کی رخصتی حقیقت میں حجرت کے بعد ہوئی جب وہ بالغ ہو گئی اور ان کی عمر اس وقت نو برس کے قریب تھی یہاں پر ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے بہت سی غلط فہمی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اگر یہ لا بن جائے یا یورپ سے ہم نے جو لا درامت کیے ہیں ان میں سے ایک لا ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب تک بچہ یا بچی اٹھارہ سال کی نہ ہو جائے ان کا نکاح نہیں ہونا چاہیے یہ عقل اور منطق کے بھی عجیب و غریب خلاف بات ہے کہ ستارہ سال اور تین سو دن تک جو بچہ نکاح کے قابل نہیں ہے بچی نکاح کے قابل نہیں ہے اچانک اٹھارہ سال ایک دن میں وہ کونسی نکلابی تبدیلی آ جاتی ہے کہ بچہ اور بچی نکاح کے قابل ہو جاتے ہیں گویا اسلام دین فطرت ہے اور اسلام کے اندر رخصتی کی جو عمر ہے وہ بلوگت ہے گویا اس کا تعلق صلاحیت سے ہے اور اس کا تعلق استعداد سے ہے اگر ایک بچہ تیرہ چودہ پندرہ سال کی عمر میں بالک ہو گیا اور بچی پندرہ سال کی عمر میں بالک ہو گی ہے چودہ سال کی عمر میں بالک ہو گی ہے تو اس کے نکاح کے اوپر شریعت اور کے اوپر کوئی بھی قباہت یا حرج کی بات نہیں ہے اور یہ نکاح صحابہ سے آپ کو پتا ہے جب کم عمری کی شادی کا بلاللہ کا شکر ہے وہ بھی پینڈ ہو گیا اور اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کے اوپر بھی ایکشن لیا آپ کے سامنے متعدد صحابہ کے واقعات رکھے تھے اور مشہور صحابہ کے یہ ایسے ہیں جن میں باپ اور بیٹے کا فرق عبداللہ بن عمر بن العاص جو ہیں آپ کو پتا ہے ان باپ بیٹے کا فرق صرف یارہ برس کا یعنی یارہ برس کا باپ تھا نکاح کیا تو بچا ہوا تو ہی یارہ برس کا فاصلہ ہوا تو گویا یہ تو حالستن استعداد کے ساتھ تعلق ہے اور اس حوالے سے خاص طور پر مغرب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر نکتہ چینی بھی کی ہے آپ خود ایمانداری سے بتائیے وہ نبی رحمت جس کی عصمت اور پاکیزگی ایسی ہے کہ ترپن برس تک پچاس برس حضرت حدیجہ کے ساتھ پوری جوانی تو پچیس برس سے لے کے پچاس برس تک تو ایک ادھیڑ عمر عورت کے ساتھ گزار دی اس نبی کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اتنی شادیاں کی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جو وہ بیان کرتے ہیں اعوذ باللہ ہوتا تو آپ جوانی میں وہ شادیاں کر لیتے حضرت عائشہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہے یہ بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر بھی نہیں یہ اللہ رب العزت کے حکم پر ہوا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوائش پہ نہیں اللہ کے حکم پہ ہوا واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ایک فرشتہ آپ کو ریشم میں ایک چیز دکھلا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریشم کا کپڑا اٹھایا آپ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ حضرت عائشہ اس ریشم کے ٹکرے میں لپٹی مئی ہے نبی تھے خواب کی اگیقت جانتے تھے ان کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ رب العزت مجھے اس عائشہ کے ساتھ نکاح کا حکم دے رہے ہیں اور یہ بات بھی یاد رکھی حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح کی جو بہت سی حکمتیں ہیں ان میں سے دو باتیں یہ اہم ہیں ویسے تو یہ ایک لمبا چوڑا تفصیلی موضوع ہے ان میں سے دو حکمتیں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو صیرت سید عائشہ کے اوپر تفصیلی گزارشات کو آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن دو باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں ایک تو حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح کی جو حکمت اور علت تھی وہ یہ تھی کہ نبوت اور خلافت کا تعلق مضبوط کر دیا جائے نبوت اور خلافت کا تعلق مضبوط کر دیا جائے اور دوسری علت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرے لو معاملات اور امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری کی پوری زندگی نمونہ ہے اس کو بیان کس نے کرنا تھا وہ گھر کے شب و روز وہ رات کی طریقی وہ رات کی تنہائی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاروں کتار رونا وہ گڑ گڑانا وہ نبی کریم کا اٹھنا بیٹھنا راتوں کو دن میں گھنوں کے اندر اللہ رب العزت نے اس دین کو محفوظ اور مکمل کرنے کے لیے اور نبی کریم کی ذات کو آپ کے اور میرے لیے مکمل نمونہ بنانے کے لیے امنی عائشہ کے ساتھ نبی کریم کا نکاح کر دیا کہ جمعان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا عرصہ رہیں گی نبی کریم کی ایک بات کو نوٹ کریں گی پھر اللہ رب العزت کی حکمت دیکھئے حضرت عائشہ واحد ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بگرد واج نے بھی بہت سی حادیث بیان کی ہیں لیکن یہ واحد ہیں جن سے بائیس سو دس روایات موجود ہیں اور نبی کریم کے بعد پچاس برس تک تقریباً نصف صدی زندہ رہی گویا اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ کوئی تنہائی بھی امت تک جو پہنچانا مقصود تھی وہ رہنے نہیں دی اور یہی دو بڑی وجوہات ہیں اس نکاح کی اور حضرت عائشہ آپ کے جو فقی اجتہادات ہیں یا جو آپ کی دین سمجھنے کی خواہش ہے جو عرج ہے اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عزواجی معاملات آپ کو اور مجھے بتلائے یہ آپ کے اور میرے لئے آج رہتی دنیا تک چودہ سو برس بیدھ گئے ہیں ہم نبی کی صیرت کے وہ قصے بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھ ریا آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا آئیشہ صحابہ نے کہا نہیں نہیں ہم تو مردوں میں سے پوچھ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا میرے یارِ غار میری تنہائیوں کا ساتھی وہ جو میرا خلیل ہے یہ بھی نہیں کہا وہ جس کے احسانات کا میں بدلہ نہ اتار سکا یہ بھی نہیں کہا ثانیت نہیں بھی نہیں کہا بلکہ کیا کہا آئیشہ کا باپ مردوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ہے گویا عزواجی زندگی کے اندر جو محبت اور انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امی آئیشہ کے ساتھ کیا امی آئیشہ نے اس کو بھی بیان کیا اور امت کے لیے ایک رہنمہ اصول بھی بتلا دیا کہ عزواج کے ساتھ بیویوں کے ساتھ آپ کا اور میرا معاملہ کیا ہونا چاہیے ہمارا معاملہ بڑا تلخ اور کرخت ہے بعض عورتیں جب شکایت کرتی ہیں دل دکھتا ہے بڑے بڑے دیندار لوگ بھی جب بیویوں کے ساتھ خطاب کرتے ہیں مخاطب ہوتے ہیں ساری اخلاقیات بھول جاتے ہیں باہر دوستوں کے ساتھ لگ پیس کھا رہے ہیں تکے کھا رہے ہیں کھانے کھا رہے ہیں گھر میں داہل ہوئے ہیں ناک کے اوپر اور متھے کے اوپر بل پڑ گئے ہیں ناک چڑھانا شروع کر دیئے اپنی بیویوں کے اوپر پل پڑے ہیں باہر تو کہکہ لگا رہا ہے وہ گھر جو کہکہ لگانے کا مقام ہے جس کا کہکہ لگانا جہاں پہ ہنسنا جہاں پہ داد رسی کرنا یہاں پہ دل لگی کرنا جہاں پہ مو میں لکمہ ڈالنا سارے کا سارا بائی سے عجر و سواب ہے وہاں تیرا غصہ چلتا ہے باہر بھی دوستوں کے ساتھ اچھا صدوق کرنا بائی سے عجر و سواب ہے لیکن حقیقت یہ ہے خیرکم خیرکم لیاحلی تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے سب سے بہتر ہے یہ کیا بات ہے لوگوں کے لئے تو بڑا بہتر ہے اور گھر والوں کے لئے جلاد ہے لوگوں کے لئے تو بڑا بہتر ہے اور گھر والوں کے لئے ایسا حاکم ہے خیرکم خیرکم لیاحلی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے سب سے بہتر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لئے سب سے بہتر ہوں اور امی عائشہ نے وہ مقامات بھی بیان کر دیئے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دل کو محلیہ کرتے تھے کہ میں کئی مرتبہ کھانا کھا رہی ہوتی تھی تو جہاں پہ کھانے کے جس حصے پہ یا گوشت کے جس ٹکرے پہ جس مقام کے اوپر میرے دانت لگے ہوتے تھے یا پیالے میں جس مقام کے اوپر میرے لب مس ہوئے ہوتے تھے رسول اللہ وہی گوشت کی صلی اللہ علیہ وسلم بوٹی مجھ سے لے لیتے وہی روٹی کا ٹکرا لے لیتے مفہوم یہ ہے وہی پیالہ لے لیتے اور وہی پہ دانت مبارک کو رکھتے تھے جہاں پہ میں نے دانت کو لگایا ہوتا تھا یہ داد رسی ہے یہ دل لگی ہے ایک بات یاد رکھیے بات آئی ہے زمنی طور پہ تو کہہ رہا ہوں پہلے بھی ایک مرتبہ آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکا ہوں حلاف حقیقت بات کرنے کی جن جن مقامات پہ اجازت ہے دو بندوں کے درمیان صلح کرانی ہو حلاف حقیقت بات کر دینی چاہیے یار وہ تمہارے بارے میں بڑا چھا گمان کرتا ہے اس نے تمہاری بڑی طریف کی ہے تاکہ صلح ہو جائے دو بھائیوں کے ماں بین اسی طرح گھروں کو آباد کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی ہے اگر تجھے تیری بیوی حقیقت میں بھی اچھی نہیں لگتی تو تو اس کے دل کو رکھنے کے لیے یہ کہہ سکتا ہے کہ تُو میرے دل کا ٹکرہ ہے تُو میرے دل میں ہے تُو میری محبوب ہے مجھے تیری یہ عادات پسند ہے حقیقت میں اگر نا پسند بھی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے ماں بین یہ گنجائش رکھی ہے کہ آپ حلاف حقیقت بات کر کے اپنے گھر کو تاہیات چلائیں یہ گھروں کا چلانا اسلامی کلچر ہے یہی مشہر بیوی حقیقت میں بھی اچھی نہیں لگتی تو تُو اس کے دل کو رکھنے کے لیے یہ کہہ سکتا ہے کہ تُو میرے دل کا ٹکرہ ہے تُو میرے دل میں اسلامی معاشرہ عبادی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے حلاف حقیقت بات کی بھی امی عائشہ نے بھی یہ باتیں ہم تک پہنچائیں گویا عزواجی تعلقات کے اندر اگر انسان گھروں کو عباد کرنے کے لیے بیوی کے لیے بھی یہی حکم ہے اور حامند کے لیے بھی یہی حکم ہے اگر اس وقت دل سے اچھی نہیں بھی لگ رہی آپ کہہ سکتے ہیں تُو بڑی اچھی لگ رہی ہے تُو بڑی خوبصورت ہے اگر اس طرح کی بات کرنے سے آپ کا گھر بجتا ہے چل جاتا ہے تو آپ بتائیے یہ حلاف حقیقت بات ایک مقام ایسا ہوتا ہے جہاں پہ جھوٹ لکھا جاتا ہے اور یہاں پہ اگر آپ کی نیت گھروں کو عباد کرنے کی ہے تو آپ کا سواب لکھا جا رہا ہے آپ کو اور کیا چاہیے یہ دین کتنا خوبصورت دین ہے یہ دین گھروں کی عبادیوں کے لیے آیا ہے اور امی عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کون سے مقامات ہیں جہاں پہ رہنمائی نہیں لی حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بعد معاملات ہیں انسان حیران لے جاتا ہے اور سیرت عائشہ کا یہ باپ بہت اہم ہے امی عائشہ نے ایک موقع ایسا نہیں چھوڑا کہ جہاں پہ کوئی سوال کا امکان ہو اور آپ نے سوال نہ کیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کہنے لگے اور آپ نے قرآن پاک کی وہ آیات سنی ہوئی ہیں اور حقیقت میں وہی بندہ محفوظ ہے جو کل قیامت کے عذاب سے بچ گیا اصل میں وہی بچ گیا جو آگ سے بچ گیا وہی بچا وہی سکون اور امن میں ہے جو آہرت کے اندر امن سے رہ گیا دنیا امن سے گدار لی سکون سے گدار لی تو یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے یا دنیا مصیبتوں سے پر بھی گدار لی کل قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ وہاں پہ جب آپ مصیبت زیادہ لوگوں کو ان کی مصیبتوں کا بدلہ پاتے ہوئے دیکھیں گے تو صحیح حدیث کے الفاظ ہیں ہر بندہ یہ خواہش کرے گا کاش میرے جسم کو کنچیوں سے کٹا گیا ہوتا دنیا میں اور آج دنیا میں چھوٹے چھوٹے معاملات سے گبرا جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے چھوٹی چھوٹی پرشانیوں سے یہ انسانی فطرت ہے انسان کا دل لرد اٹھتا ہے اور اس دن کی سنگینی کو قرآن پاک میں کس طرح بیان کی ہے یہ لمبا چوڑا باب ہے جس دن حاملہ عورت اگر ہو تو بچہ گر جائے اور دودھ پلانے والیاں دودھ چھوڑا لیں اور تم لوگوں کو دیکھو کہ نشے میں پھر رحمت ہو جائیں وہ نشہ نہیں ہے وہ اللہ کا عذاب ہوگا اس دن کی سنگینی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان بھی کرتے تھے لیکن ایک دن انہوں نے ایسی بات کہی کہ امی عائشہ اکدم چونک اٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اس دن بغیر کپڑوں کے اٹھے گا اب یہاں پہ سوال کی پیدا ہونے کا امکان تھا تو امی عائشہ نے فوراں سوال کیا کیا مرد اور عورت اس دن برہنہ اٹھائے جائیں گے عورتیں شرم سے پانی پانی ہو جائیں گی اور مرد ان کی نگاہوں کا کیا کریں گے سوال اس قسم کا ہے مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیرِ لب متبسم ہوتے ہوئے امی عائشہ کو جواب دیا وہ دن ایسا نہیں ہے جیسے تو گمان کر رہی ہے اس دن اتنی سختی ہوگی اتنی شدت ہوگی کہ کوئی بندہ اپنے نفس کے علاوہ اپنی جان کے علاوہ کسی طرح متوجہ ہی نہیں ہوگا یعنی برہنہ عورت بھی اگر ہوگی تو نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا اور برہنہ مرد بھی اگر ہوں گے تو عورتیں ان کی طرح متوجہ نہیں ہو سکیں گی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح بھی کر دی جس وقت نامہ یا مال کا تھمایا جانا ہوگا جس وقت حشر میں حساب و کتاب کا جمع ہونا ہوگا اور جس وقت جہنم کو بیڑیوں میں لیے ہوئے آیا جائے گا اور جہنم زور زور سے چیھ رہی ہوگی تقادو تمیض من الغیز اتنی زور زور سے چیھے گی کہ کہاں ہے میری خوراک اور شکل ایسی بنی ہوگی کہ جیسے ایک پرندہ اور اپنے دانے کو اچکنے کے لیے تیار بیٹھ ہے رسول اللہ نے کہا یہ وہ تین مقامات ہیں جہاں پہ دنیا کا کوئی انسان اپنے علاوہ کسی کو نہیں سوچ سکے گا یہی وہ مقامات ہیں تو امی عائشہ نے جہاں پہ سوال پیدا ہوا اسی وقت سوال بھی کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور آپ کے فقی جو اجتہادات ہیں وہ بھی کمال ہیں ابن عباس نے ایک تابی سے سنا اور ابن عباس نے یہ بات کہہ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا تھا مراد یہی تھی کہ میراج کی رات کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتحہ کے آگے پہنچے تھے تو گویا اللہ رب العزت نے ہجابوں کو اٹھا کے اپنا دیدار کروایا تھا امی عائشہ تک یہ حبر پہنچ گئی اور آپ حدیث کی ایک آلمہ بھی ہیں اور امت کی اصلاح کا فریدہ دینے والی بھی ہیں کہنے لگیں یہ جس نے بات کیا اس نے دنیا کا سب سے بڑا جیوٹ بولا ہے لا تدرک الابسار اس دنیا کے اندر کوئی آنکھ رب کا دیدار نہیں کر سکتی ہاں وجوہ یوم ایدن ناظرہ الہ ربیہ ناظرہ کل قیامت کے دن چمکدار چہرے اپنے رب کا دیدار کریں گے لیکن اس دنیا کے اندر اگر کوئی کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جاگتے کھلی آنکھوں کے ساتھ جاگتے ہوئے رسول اللہ کا دیدار کیا وہ بندہ جھوٹا ہے اور یہ بات یاد رکھئے یہی اہل سنت کا عقید ہے حقیقی عقیدہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا جو دیدار کیا ہے وہ خواب میں کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی حجت ہے دلیل ہے لیکن خواب میں دیدار کرنا حقیقی آنکھ سے دیدار کرنے جیسا نہیں ہے اس کی مثال فرق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماری کوئی مثال لے لیکن آپ کو عقیدے کی بات ہے اس لئے سمجھانا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیتے جاگتے جو شخص دیکھے اس کا درجہ کیا ہے حالت ایمان میں وہ صحابی ہے اور اگر میں اور آپ خواب میں دیکھیں تو کیا ہم بھی صحابی بن جائیں گے نہیں بنیں گے نہیں بنیں گے وہ یا خواب اچھا نبوت کا حصہ تو ہوتا ہے عام انسانوں کا بھی مسلمانوں کا بھی چھالیس میں اس سے کی بات ہے خواب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے تو بندہ صحابی نہیں بنتا وہ یا جاگتی آنکھوں کے ساتھ اور خواب میں دیکھنے کا فرق ہے اور امی عائشہ نے یہی بات کہی ہے کہ اللہ کی قسم وہ شخص جھوٹا ہے جو بندہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا اس سے مراد امی عائشہ کا خواب کا انکار کرنا نہیں ہے اس سے مراد یہی تھی کہ جاگتی آنکھوں کے ساتھ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول اللہ نے دیکھا تو وہ غلط ہے علیہ بتا جس کا یہ عقیدہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ہمیں بتلا دیا کہ میں نے خواب میں رب کی دیارت کی اور جو حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہے وہ حدیث صحیح ہے اور وہ عقیدہ درست ہے اسی طرح امی عائشہ کے ساتھ جو خانگی معاملات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے کچھ مشرقی روایات اور علاقائی روایات کے تحت بہت زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ آرٹیفیشل تقلف اپنے اوپر لاغو کیا ہوا ہے جو حقیقت مشریعت کا منشاہ نہیں ہے میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس کے اندر دوستی بھی ہے اس کے اندر پیار محبت اور علفت بھی ہے اور اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ دل لگی بھی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں شاید دوستوں کے سامنے یا باہر اگر کئی شخص یہ کہہ دے کہ مجھے میری بیوی کائنات میں سب سے اچھی لگتی ہے تو ہم فٹ اس کے اوپر یہ ٹرنز کر دیتے ہیں یار یہ تو بڑا رن مرید ہے اور یہ تو اپنی بیوی کے نیچے لگا ہوا ہے یہ کلچر اسلام کا کلچر نہیں ہے اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اذواج کے ساتھ دل لگی کرنے کے علاوہ کئی مرتبہ مسابقت بھی کیا کرتے تھے اور یہ بھی صحیح سنت سے واقعہ مجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شروع میں ابتدا میں رخصتی کے بعد حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی آج ہم نے کیا کلچر اپنایا ہوئے ہم تکلفات میں اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح کا روکھا رویہ رکھتے ہیں اور کائنات کا سب سے افضل انسان اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے چلیے میرے ساتھ دوڑ لگائیے اور جب دوڑ لگائی تو امی عائشہ آگے نکل گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور امی عائشہ کا وضن اس وقت بہت کم تھا پھر ایک عرصہ گدر گیا امی عائشہ کا بھی وضن بڑھ گیا تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب عائشہ دوبارہ دوڑ لگائی جائے کہا ٹھیک ہے دوڑ لگائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا ہاذی بی تلکا اے عائشہ یہ فتح اس فتح کے بدلے میں ہے جو تُو نے ایک مرتبہ فتح اصل کی تھی آج میں نے تیرے ساتھ اپنا حساب برابر کر دیا اور امی عائشہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل لگی کرنے کے لئے اور کہا عائشہ تجھے کیا پرشانی ہے تجھے کیا ٹنشن ہے کیوں گم کر رہی ہے اگر تُو فوت ہو گئی اگر تُو فوت ہو گئی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اپنے ہاتھوں سے گسل دوں گا اپنے ہاتھوں سے کفناؤں گا اپنے ہاتھوں سے دفناؤں گا یہاں سے بہت سے مسئلے بھی نکلتے ہیں یہ ہمارے معاشرے میں غلط العام ہیں کہ میاں اور بیوی کا تعلق فوت ہوتے ساتھ ہتم گیر محرم بن جاتے ہیں یہ کس نے کہا حضرت فاطمہ کو گسل دیا حضرت علی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں امیہ عائشہ کو اگر تُو فوت ہوئی میں تجھے گسل دوں گا امیہ بیوی کا تعلق فوت ہونے کے بعد ہتم نہیں ہوتا نہ غیر محرم میں تبدیل ہوتا اب امیہ عائشہ کی طبیعت فل حراب تھی لیکن ایک عورت کے جو جذبات ہوتے ہیں امیہ عائشہ اگرم سیدھی ہو گئی اچھا آپ چاہتے ہیں میں مر جاؤں اور آپ ایک اور بیوی لیں آپ چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآنہ شروع ہو گئے کہ میں نے تو تجھ سے دل لگی کی ہے اور یہ عورت کے اندر قدرتی جذبات ہیں اور امیہ عائشہ نے خود اس بات کا بھی دھار کیے کہا ایک رات کو اور امیہ عائشہ جب یہ حدیث بیان کیا کرتی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد تو جب بھی اپنے شوہر نامدار کا نام لیتی تھی ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا تھا اور پانی آ جاتا تھا اسی طرح ایک دن یہ بات بھی بیان کی کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا باتیں بتلاوں ایک رات اچانک میں نے بستر کو ٹٹولا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے اور میرے دل میں خیال آیا کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے امیہ عائشہ کے اوپر بھی قربان جائے انہوں نے کوئی بات چھپائی نہیں اپنے دل کی قفیت بھی بیان کر دی پاس کو نہیں چلے گئے کیا دیکھا اللہ کے رسول جن کی اگلی پچھلی خطائیں معاف ہیں میرے بھائیوں گور کرو وہ نبی جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگلی پچھلی معاف کر دی ہیں اور خطا سے معصوم ہیں ہر عمل کے اوپر اللہ کا چیک اینڈ بیلنس موجود ہے وہ نبی رات کی طریقی میں اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے اور امیہ عائشہ بیان کرتی ہیں سینے سے ہانڈی کی طرح کی آواز آ رہی ہے اور میں نے اپنے دل کو ملامت کی تو کیا سوچ رہی تھی اور تیرا شوہر کس عالم میں اللہ رب العزت کو سجدے کر رہا ہے تو کیا سوچ رہی تھی اور تیرا شوہر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امیہ عائشہ نے بہت سے سوالات کی ہے یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک خطبہ ضرور آپ کی فقاحت کے اوپر بھی پڑھایا جائے امیہ عائشہ نے جب یہ بات تائینا جہاد کی فرضیت کی دیکھیں امت کے لئے کتنی آسانیاں اس عظیم الشان ہستی نے یہ مومنوں کی ماں ہیں یہ مومنوں کی ماں ہیں اور آپ کو ایک مرتبہ کسی نے یہ اطلاع دے دی تھی کہ فران شخص آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے آپ نے فٹ کہا میں مومنوں کی ماں ہوں وہ یا امی عائشہ کے اوپر تانو تنقید کرنے والے امی عائشہ کو نشانہ بنانے والا بندہ مومن نہیں ہو سکتا امی عائشہ نے خود اپنے بارے میں یہ کہا تھا میں مومنوں کی ماں ہوں کافروں کی نہیں مراد یہ تھا جو بندہ میرے بارے میں ہردہ سرائی کر رہا ہے وہ قرآن کے عقیدے کے بھی حلاف ہیں جب یہ آیت جب یہ مقامات آئے جہاد کی فرضیت کے تو امی عائشہ نے بات کھولنے کے لئے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ امی عائشہ کی صیرت کے اندر یہ بات عجیب و غریب ہے کہ جہاں پہ بھی ہلکا سا بھی سوال پیدا ہونے کا امکان ہوتا آپ سوال کر لیا کرتی جہاد کی فرضیت کی آیتیں نازل ہوئیں تو امی عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھ لیا کیا عورتوں کے اوپر بھی فرض کر دیا گیا ہے جب خطاب ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ سوال کا پیدا ہونا چمبے کی بات نہیں ہے کیا عورتوں کے اوپر بھی فرض کر دیا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے سوالوں کو رسول اللہ صلی اللہ علمی سوالوں کو ویلکم بھی کیا کرتے تھے بیجا سوالوں کو ناپسند کیا کرتے تھے اور جو علمی سوال ہوتے تھے ان کو ویلکم کیا کرتے تھے کہا عائشہ اور یہ دیکھئے اگر یہ سوال نہ ہوتا تو آج امت کی عورتوں کے لیے اتنی آسانی نہ ہوتی اے عائشہ آپ نے جو سوال کی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو جہاد ہے حقیقت میں مردوں کے اوپر فرد ہے ویسے تو عورتوں کو مردوں کا ساتھ دینا چاہیے لیکن عورتوں کا جو جہاد ہے وہ حج کی ادائیگی ہے امی عائشہ پھر رہتی زندگی تک ایک بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں تھی جانے دیتی کہ وہ حج نہ کیا کرے اور اسی طرح امی عائشہ نے یہ مسئلہ بھی یہ یقیتہ بھی آپ کو اور مجھے سمجھا دیا عبداللہ بن جدعان کے بارے میں آپ ہی نے پوچھا تھا اور مسلمانوں کا یقیتہ بن گیا اور ویسے تو قرآن پاک کی آیت بھی مجود ہے کہ اسلام کے علاوہ رسول اللہ کے آ جانے کے بعد اب کوئی دین نہیں رہے گا کہ آج کے بعد دین تمہارے لئے اسلام ہی ہے یہ بات تو واضح تھی لیکن سوال کا امکان مجود تھا اللہ کے رسول عبداللہ بن جدعان وہ عبداللہ بن جدعان جو اتنی اتنی بڑی دیگیں پکایا کرتا تھا حاجیوں کے لئے کہ رسول اللہ بیان کرتے ہیں میں جوانی میں سورج سے بچنے کے لئے عبداللہ بن جدعان کی بنائی ہوئی دیکھ کی چھاؤں میں آ جاتا تھا اتنی بڑی دیکھ تھا امی آئیشہ نے پوچھ لیا وہ عبداللہ بن جدعان جو ہزار ہزار سوٹ آجیوں کو دے دیا کرتا تھا وہ جو اتنی بڑی دیگیں اور لنگر اور کھانے پکا کے عوام کو مخلوق کو کھلایا کرتا تھا یہ جو صرف لنگر کو اور انسانیت کوئی مذہب بنانے والے ہیں وہ بھی گور کریں اس بات کے اوپر انسانیت کی حدمت اسلام میں ہے ہے مانتے ہیں لیکن کیا صرف انسانیت کی حدمت بغیر ایمان کے اللہ رب العزت قبول کر لے گا امی آئیشہ نے یہی سوال اصل میں پوچھا تھا اللہ کے رسول اس کا کیا بنا وہ تو اتنا نیک آدمی تھا وہ تو لوگوں کو کھانے کھلایا کرتا تھا وہ تو حاجیوں کو کپڑے دیا کرتا تھا اس کا کیا بنا کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس بندے نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں تھا کہ کہ اللہ ایک ہے اس بندے نے کبھی اپنی زندگی میں یہ نہیں تھا کہ اللہ کل قیامت کے دن مجھے عذاب سے بچا لینا گویا اللہ کے اوپر ایمان لے کے آنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رسول اللہ سے پہلے اللہ اور سابقہ انبیاء اور رسول اللہ کے بعد اللہ کے بعد رسول اللہ کی حتم نبوت کا اقرار کر لینا لازم ہے اس کے بغیر مدر ٹریسا ہو لیڈی ڈیانہ ہو گنگا رام ہو جو بھی ہوں انہوں نے انسانیت کی حدمت کی ہے مانتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتوہ یہی ہے چاہے کسی کو طلق لگے جس نے میرے بعد اسلام قبول نہیں کیا اللہ رب العزت اس کو جنت میں نہیں داہل کرے گا ہاں دنیا کے اندر اس کا ادام رہے گا عبداللہ بن جدان رسول اللہ سے پہلے آیا آج بھی اس کا نام لیا جاتا ہے ہاتم تائی رسول اللہ سے پہلے آیا آج بھی اس کا نام لیا جاتا ہے آج بھی یہ جو انسانیت کی حدمت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ان کا نام کا بدلہ دے دیا ان کا مقصد یہی تھا جو ان کا مقصد تھا اگر ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کے سوال کے جواب میں کہا انشاءاللہ دیگر امی عائشہ نے سوالات فقی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے اس سوالے سے بھی اپنی گزارشات کو جاری رکھیں گے اللہ رب العدہ جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق علیہ السلام